موسیقی سب سے پہلے ہم لوگ پہنچ گئے تھے گوش کی دکان پر جہاں پر ایک مرگی پڑی ہوئی تھی اور اس پر ساری مکھیاں جھوم ہو رہی تھی کہ ان کا بھی ریس کیاں سے نکل رہا تھا پھر میں نے تازہ کٹوائی اپنی ضرورت کے لیے اور یہاں پر جس بچے کو میں اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ خود کتے سے ڈر کے کھڑا ہو گیا ایک طرف بلی اور ایک طرف کتا اس بچے کی تو ہوا ہو گئی ہے ٹائٹ تو میں نے کہا اللہ میں تو تجھے ا کر آئی تھی اتنے چننے پننے کو خیر یہاں سے سودا لینے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے تھے چکی پہ چکی سے میں نے لیا بیسن کیونکہ اتنے ٹائم سے ہم لوگ نے پکوڑے شکوڑے کچھ بھی اچھا نہیں بنایا تھا تو اس کے لیے میں نے کہا چلو پیسے بچ گیا ہے تو حلال ہی کیے جائے کچھ نہ کچھ لیا جائے ہشام ہاتھ نہیں پکڑنا اپنی مرضی پہ جانے ہیں یہ ہاتھ نہیں پکڑا لڑکا اس کو لے جاؤ انٹی انٹی اس کو لے جاؤ چھائی پیچھے پیچھے دیکھ رہے کہ کوئی مجھے پکڑنے تو نہیں آرہا ہے شام آ جاؤ چلو اتنہ ہم کرتے ہو نا یہ شیر جوان کو لے کے جاؤ دس منٹ کا کام پانچ گھنٹے میں کر کے آؤ اتنا ہلکا ہلکا یہ چلتا اور اپنی مرضی پہ چل اندر گھر آ جلدی سارے رست اس کو پتے ہیں ایک سوٹ کی لیس اگر نکالنی ہو یا ڈھوننی ہو کسی ایک سوٹ پر تو یہ پورا جہان نکالنا پڑتا ہے اس میں سے ایک عدد سوٹ کی لیس نکلتی ہے جو کہ وہاں پھکی پڑی ہے اور لائٹ نہیں ہے اندر میں بیٹھ کے میں یہ سارا کام کر رہی ہوں میں نے کہا لائٹ آنے سے پہلے نا سارا سامان جمع کر لوں تاکہ جب لائٹ آئے بس مشین پہ ہاتھ ہو اور ہمارا کام سٹارٹ ہو تو اب سارا یہ کھلا رہا ہے اتنی دیر میں سمیٹ ہوں گی دیکھو ایک کام کرنا ہو مجھے اور میں کتنا کچرا کرتی ہو ایک دم کچرا رانی میں پر نہیں اب میں فٹا فٹ سے ان سارے لیسوں کو اور چیزوں کو سمیٹ لوں گی دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ یہ کچھ کام کی ہے نہیں مگر ان میں بھی بڑے بڑے شاہکار چھپے ہوئے ہیں جب ان سے ہم کپڑے بناتے ہیں پھر ہوئے یہ تو کہاں سے نکال آئے لیکن کافی اچھے لگتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے نا پیسز لیسز کے بچے ہوئے لے آتی ہو تاکہ جب ہمیں کام کرنا ہونا تو دکت نہ ہو یہ آج کے منیوں میں ہے کورما اور ہم لوگوں کا آج بہت دل کر رہا تھا کچھ دا لالو سے ہٹ کے کھانے کا تو میں نے سجا آج کورما ہی بنا لیتا ہے فٹا فٹ سے گائی مارکیٹ سے ساری چیزیں لے کر آئے لیکن اب نا امی کی طبیت خراب ہوگی امی کہتے ہیں خود نے جو کہاں ہے کھاؤ میں تو نہیں کھاؤں گی یہاں پر پیاز میں نے کافی سارے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں جتنے ڈالوں گی ٹھیک نہیں ڈالوں گی تو براؤن کے ہوئے پڑے ہ ہوں گے نیکس ڈیوز ہو سکتے ہیں اس لئے میں نے دو تین بڑے بڑے پیاز کارٹ کر یہاں پر براؤن ہونے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ زیادہ تیل میں یہ براؤن ہوتے ہیں اس وجہ سے چلیں یہاں پر کافی حب تک پیاز براؤن ہو گئے اب ہم اس کو نکالیں اور بلینڈر میں پیس لیں دہی کے ساتھ اور تب تک ہم کرتے ہیں چکن کو فرائی اب سب سے پہلے اس کو نکالیں گھی سے نچوڑ نچوڑ کر پھر نکالیں بلکل گھی کے سمیت نہیں نکالیں بلکہ گھی نچوڑ کے پھر نکال کر اس کو بلینڈر میں پیس لیں جس تیل میں سے میں نے پیاز نکال لے تھے اسی تیل میں ہی ساری چکن ڈال دی تھی تیل کی بچت ہونی چاہیے نا بھائیا تو پھر اسی کے ساتھ اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیس دال دیا تھا کیونکہ کوروے میں ٹماتر وغیرہ تو کچھ ڈلتے نہیں ہیں جو بھی اس کی گریوی وغیرہ ہوتی ہے پیاز سے اور ادرک لیسن سے بنتی ہے تو میں نے سوچا ادرک لیسن اتنے اچھے طریقے سے اس کو پکا لوں گی نا کہ کسی کے موں میں نہ آئے دو تین دفعہ نا ایسا ہوا کہ جو ادرک تھی اس کے چنگس موں میں آ رہے تھے سب نے بہت زیادہ شور کیا کافی لوگ ایسا ہوتے جو چکن کو نا اتنا زیادہ بھونتے نہیں ہیں جیسے بیس پچیس منٹ تک پکا دیتے ہیں اور ہم لوگ پینتالیس سے پچاس منٹ تک چکن کو پکایاں نا پھر بھی بھائی لوگ آ کر یہی کہتے ہیں یار یہ چکن تو کچھا لگ رہا ہے تو میں نے آج سوچا اتنے اچھے طریقے سے پکاؤں گی نا ان لوگوں کو کوئی نکس نکالنے کا موقع ہی نہ ملے فل توجہ دھیان سے میں نے سارا کھانا کچن میں ٹھائر کر بنایا اگر ان لوگوں کو کوئی نکس نکالنے کا کٹوں کی صحیح سے اچھا پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا کورما مسالہ فرس ٹائم ٹرائے کیا نا مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں میں اچھا بنا سکوں گی یا نہیں بنا سکوں گی پھر بھی میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی کہ میں بہت اچھا یہ بناوں اب ایٹ دائنڈ دیکھیں لگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا بن گیا تو واہ واہ ہو جائے گی اور نہیں بنا تو پھر بیسٹیاں مجھے یہاں پر ہلکا 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 سا لگ رہا ہے کہ اس کا جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بلکل پاک گیا ہے مگر چکن دیکھیں ابھی تک گلا نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی تک نا جیسے چکن نرم نہیں ہوا ہمیں اس کے اندر تھوڑا بلکل تھوڑا ایک گھونڈ جتنا بس ڈالوں گی پانی اور اس کے بعد میں اس کو ڈھگ دوں گی ڈھگ کر اس کو ہلکی آج پر پکاؤں گی اتنی ڈیر میں میں دوسرا مسالہ جو ہے پیاس والا وہ بنا ہوں گی بس اب اس کو ڈھگ دوں گی تاکہ اندر تک بلکل چکن پاک جائے یہاں پر جی ڈھکن لگ گیا ہے اب کام سٹارٹ کرتے دوسرا چلو بھائیا اب ڈالتے ہیں ہم پیاس اور اس کے ساتھ بہی اس کو بلینڈر کرنے کے لیے پیاس سے نا اصل گریوی بنتی ہے اگر ہم پیاس ہی نہیں صحیح سے ڈالیں گے اس کے اندر تو گریوی کہاں سے بنے گی بھائیا چلیں اب یہاں پر دھگی کا پورشن ایڈ کرتے ہیں پیاس بلینڈر کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے اپنی گریوی کی طرف گریوی نے آئل ریلیس کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ نے دال دیا اس کے اندر جو پیاس کا مکسچر بنایا تھا نا دہی اور پیاس کا وہ اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ نے فرائے کرنے تھوڑی سی دیر کے لیے اور پھر ڈھکن ڈھک دینا ہے ڈھکن ڈھکنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر تین چار سب سمیرچی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس پر ڈھکن ڈھک دیں تو بھائیاں یہاں بن رہی ہیں پٹھانو والی روٹیاں اب ہم لوگ نے بڑے والا طوا نکال لیا نا تو میری روٹی کا سائز اور زیادہ بڑا ہو گیا پلیٹ سے بھی بڑا اور لائف میں فرس ٹائم میں نے ٹرائے کیا ہے چکن کورما جو دکھنے میں تو بہت یمی لگ رہا ہے اور جھٹ پٹ سے بند بھی گیا ہے اب سب جب کھائیں گے نا پھر اپنا فیٹ بیٹ دیں گے سالن بھی تیار ہو گیا اور فٹا فٹ سے روٹی بھی بند گئی ہے بس اب جلدی سے سب کو سرف کرتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیسا بنایا آپ لوگ کو سچ سچ بتاؤں گی اگر اچھا نہیں بھی بنا ہوگا پھر بھی اور اچھا بنا ہوگا تو تل لازمی بتاؤں گی سب کی روٹیاں بن گئی سب نے کھا لیا سب کو پسند آ گیا اب بادی ہے ہمارے کھانے کی اور میں اپنا اور امی کے لیے سالن ڈال کر جاتی ہوں اور پھر آپ کو چکر بتاتے ہو کہ کیسا بنا ہے مزے کا یمی والا کے نہیں بلکل ایسے کلر ہے نا سالن کا جیسے شادیوں کا سالن ہوتا ہے شادیوں کا کورمہ ہوتا ہے بلکل ایسا فرس ٹائم ٹرائے کیا مجھے لگا نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا بنا لوں گی لیکن میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا بنا ہے تو شکر الحمدلیلہ شکر الحمدلیلہ اس کے لیے یہ والا چمچ نہیں ہوتا مجھے پتا ہے لیکن ابھی یہ ہی ہے تو اسے سے ہی ڈال کر فٹا فٹ نکالتی ہوں ہلو بھئی میں تو ہو گئی ہوں پاس بہت ہی مزے کا اور اچھا سالن بن گیا آپ کھانا انجوائے کرتے ہیں میری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا امی کیسے سالن بنائیں جلدی بتائیں امی کا کمنٹ سن لینا پھر پاس یہ فیل ہوگا امی کیسا بنائیں کیسا بنائیں مو سے بتائیں اشارے تھوڑی دیکھ دیں یوٹیوب آپ کے مزے کا